بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے ہارٹ اینڈ سار سوپ بہت ہی آسان ہے بنانا اور ان دنوں میں سردیوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کے لئے کڑاہی جو ہے ہم نے چولے پہ چڑھا لیا اور اس میں پانی ہم نے شامل کر لیا تو سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے وہ چکن شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم چکن شامل کریں گے پانی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جو میڈیم سائز کا پیازہ ہے اس کے چار ٹکرے ہم وہ شامل کریں گے تو ابھی اس میں ہم نمک شامل کریں گے اور ابھی اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ڈام کے سہی طرح پکائیں گے تاکہ یہ گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تو ابھی اس کی یخنی تیار کرنی ہے ہم نے جب تک یخنی تیار ہوتی ہے ہمیں گاجرے بھی چاہیے اور وہ ہم کھیت سے لے لیتے ہیں فریش گاجرے تو وہ ہی چلتے ہیں اشوی ملہا خانے ہمیں گے 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 تو یہ جو اس کے اوپر جاگا آ رہی ہے اس کو اتار لیں گے تو الحمدللہ چکن ہمارا ہو گیا ابھی چکن اس کو نکال لیں گے اور جو پیاز ہے اس کا جو ہمیں کام چاہیے تھا وہ ہو گیا پیاز بھی نکال لیں گے ساتھی پیاز کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دے گے ابھی اور یہ جو چکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے بنا لیں گے تو ہم بالکل سمپل بنا رہے ہیں اب اس میں جو ریجی ٹیبل ہم نے شامل کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں بانگو بھی ایڈ کریں گے تو چکن ہم نے نکال لیا تھا اسی یکنی میں بانگو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا ہے اور بری بری کٹی گاجریں بھی شامل کر لیں گے گاجریں جو ہیں یہ بلکل فریش ہیں اب شملا مرد جو ہے یہ بھی ایڈ کر سکے ہیں تو شملا مرد جو ہے وہ ہم نے زیادہ نہیں ایڈ کی کم ایڈ کی ہے ابھی یہ سبزیں جو ہے ان کو وائل کریں گے اچھے طریقے سے بہت سارے ہو سکتا ہے مجھے میسج آئے کہ بھائی آپ نے تینڈ جو ہے وہ کیوں کروا لی تو اس کا جواب تو وہ آپ لوگوں کو میں یہاں پہ نہیں زیادہ ایکسپلین کروں گا اس کے لیے آپ نے ولوگز دیکھا ہوگا زین بھائی کا اور مکلف بھائی کا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کچھ پلان نہیں تھا بلکل بھی تینڈ کروانے کا لیکن الحمدللہ جس دن سے کروائی ہوئی ہے یا کم جنوری کو کروائی تھی تینڈ تو تب سے موسم ہماری طرف الحمدللہ بلکل صاف ہے اور دھوپ نکل رہی ہے اور آپ بتائیں آپ کی طرف موسم جو ہے کہ کیسا چل رہا ہے بھر کوئی پلان نہیں تھا بلکل بھی مزہ آ رہا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ سردی لگ رہی ہے کیونکہ ابھی موسم الحمدللہ اچھا ہو گیا اور ابھی میں کھیت میں بیٹھا ہوں اور اس ٹائم بہت انجوئے کر رہا ہوں میں کوکنگ کو سوپ بنا رہا ہوں اور ہوا تو نہیں چل دی بلکل بھی دوپ ہے بلکل کافی مزہ آ رہا ہے سر میں تیل لگایا ہے اور میں نے سرسوں کا ہلکا سا تو الحمدللہ بڑا مزیدہ دین جا رہا ہے انجوئے کر رہا ہوں کوکنگ کو بھی ویدر کو بھی الحمدللہ تو ابھی ہم سوس تیار کر لیں گے تو سب سے پہلے سرکا شامل کریں گے اس میں جو سبز میرچیس کو میں نے بڑی بڑی کار لیا تو بلکل تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے تو جب تک ہمارا سوپ تیار ہوتا ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں ریڈ مرچ یہ شامل کریں گے اور اس میں بھی ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ نمک ایڈ کر لیں گے تو مرچیں اگر زیادہ آپ کو پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر لیں جتنی آپ چاہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بیچ میں اس میں سرکا اور تھوڑا سا نمک ڈالے گا والحمدللہ گرین چلی سوس اور ریڈ چلی سوس یہ بلکل تیار ہیں تو ابھی ہم اس میں چکن شامل کر لیں گے چکن کے جو ہے وہ ریشے بنا لیے چھوٹے چھوٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں ہم نمک اور ایڈ کریں گے تھوڑا سا کیونکہ کام میں نمک اور ساتھ ہی ہم تھوڑی سی کالی میں جو ہے پسی ہوئی وہ شامل کر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں بلکل تھوڑا سا تقریبا ڈیڑھ سے دو چمچ سرکے کے بھی ایڈ کریں گے الحمدللہ سوپ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا بن رہا ہے اور خوشبو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی آ رہی ہے ابھی تو ابھی اس میں ہم ڈالیں گے کارن فلور کارن فلور جو ہے یہ سوپ کو گھاڑا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو ایسے بھی اس کو آپ سوپ کو پی سکتے ہیں ابھی ہم ڈالیں گے اور یہ کتنا ڈالنا ہے جتنا آپ کو گھاڑا کرنا ہو سوپ اسی ساتھ سے آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو ایک برتن میں تھنڈے پانی میں صحیح طرح حل کر کے پھر ایڈ کریں گے کیونکہ اگر ڈائریکٹ اس کو ہم یہ اس کے اندر کراہی کے ایڈ کریں گے تو پھر اس کی چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں ڈیلیاں بننے کا خطش ہوتا ہے اس لئے تھنڈے پانی میں اسے ہم نے حل کر لیا ابھی تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور چمج رائز کو چلاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور حلاتے جائیں گے ڈالتے ہی تقریباً اپنا کام جو ہے اس نے کر دیا ابھی اس میں ہم انڈے جو ہیں وہ شامل کریں گے انڈے جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تو ابھی شامل کرتے جائیں تو تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور حلاتے جائیں گے تو الحمدللہ جو سوپ ہے اس کی لکا آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اور گھاڑا بھی الحمدللہ ہو گیا الحمدللہ لکھ دیکھیں تو ابھی اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ مزید لگائیں گے اور سوپ جو ہے ہمارا وہ بالکل الحمدللہ تیار ہو گیا آنی بکلہ بھائی کیسا بنے جو سوپ الحمدللہ کرم بھائی جیڑا کل خادہ سی نا سوپ ریسٹرینٹ جو وہ دن آل بھی اچھا بنے ہاں ٹھنساور سوپ بہت مزید آدھ بنے آنی ابو جی ماشاءاللہ یہ نہیں پتت کے لئے نامسی لیکن سوپ بہت اچھا بنے بہت مزید آیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور نہایتی سمپل طریقے سے ہم نے بنایا انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مزا آئے گا آپ کو بھی تو انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ